بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاست مدینہ سیریز کی ویڈیوز کے نئے سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس ناظرین آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ غزوہ ہنین کے مال غنیمت کی تقسیم پر تنازع کی اصل وجہ کیا تھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناراض کیوں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانساروں کو کیسے منایا اور وہ کیا جذباتی مناظر تھے کہ جن کی وجہ سے صحابہ اکرام کی ڈاڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں ناظرین یہ تو آپ جانتے ہیں کہ غزوہ ہنین فتح مکہ کے بعد پیش آیا اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر مال غنیمت ہاتھ لگا اس کی تقسیم کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولفات القلوب کی پالیسی کے تحت کچھ اہم فیصلے کیے اور صحابہ اکرام کی بڑی تعداد ان کی تحت تک نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے کچھ ناراض ہو گئی ناظرین یہ چونکہ بہت اہم اور حساس معاملہ ہے اس لیے عام طور پر ہمارے جو علماء اکرام ہیں جو ہمارے مفقرین ہیں اسے بیان کرنے میں ہچ کچاڑ محسوس کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ضرور بیان کرنا چاہیے کیونکہ اسلامی ریاست کے مالی معاملات کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مالی ایشوز ہوتے ہیں وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ جس طرح ابھی آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں جب ہم تفصیلات بیان کریں گے کہ صحابہ اکرام کیوں ناراض ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انہیں منایا انہیں کیا توجی پیش کی کیا وضاحت دی یہ چونکہ ناظرین خاصا حساس ایشو ہے اس لئے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو مستند تاریخی واقعات ہیں مستند کتابیں ہیں ان کا حوالہ دیا جائیں ان میں جو تفصیلات موجود ہیں وہ پیش کی جائیں اس حوالے سے جو رابطہ عالم اسلامی نے آج سے چالیس پینتالیس سال پہلے پورے عالم اسلام سیرت النبی کے موضوع پر کتابیں لکھنے کا ایک عالمی مقابلہ منقد کروایا تھا اس مقابلے میں جو پہلی کتاب اول انام یافتہ کتاب تھی الرحیق المختوم یہ دیکھیں ناظرین یہ وہ کتاب ہے جس نے پوری دنیا میں پہلا نمبر حاصل کیا تھا پہلا انام پچاس ہزار ریال کا جو پہلا انام ہے وہ اس کتاب کو ملا تھا اس لئے ہم یہ واقعہ یہ حساس واقعہ جو بہت اہم ہے وہ آپ کو اسی کتاب سے لفظ با لفظ پڑھ کر سنائیں گے اور اس سے علم و حکمت کے جو فوارے پھوٹتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے تاکہ پاکستان میں ہم سنتے ہیں اکثر کے ریاست مدینہ کا ذکر ہوتا ہے ریاست مدینہ کیسی ہوگی اس تاریخی واقعے سے آپ کو سمجھ جائے گی کہ ریاست مدینہ میں مالی معاملات کے حوالے سے سوال کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ صحابہ اکرام جیسی عظیم ہستیوں نے جو سوال اٹھایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر سوال اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سوال اٹھانے کو رد نہیں کیا بلکہ اس کی اس شفقت اور فساحت کے ساتھ وضاحت کی کہ تمام ساتھیوں کو تمام جانسانوں کو نہ صرف متمن کیا بلکہ جذباتی کر دیا اس لیے یہ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے کہ مالی معاملات بہت حساس ہوتے ہیں اتنے حساس ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے اپنی جان نے اپنے گھاربار سب کچھ قربان کر دینے والے صحابہ کرام مدینہ کے انصار مالی معاملات کی وجہ سے اموال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے جو صورتحال تھی اسے سمجھ نہ سکنے کی وجہ سے اپنی عزیز تارین ہستی سے بھی ناراض ہو گئے اس لیے یہ بات کہنے میں کوئی مزائقہ نہیں کہ آج کے زمانے میں بھی اگر آج بھی آپ ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو مالی معاملات کو انتہائی شفاف ہونا چاہیے اور اس حوالے سے اگر سوالات اٹھتے ہیں تو ان کا جواب دیا جانا چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ جج صاحبان اور دوسری بہت سی اہم سیاسی و غیر سیاسی شخصیات اپنے مالی معاملات کے حوالے سے سوال اٹھانے کو آئین اور قانون کے منافع قرار دیتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مالی فیصلوں کے حوالے سے جو سوال اٹھایا گیا اسے رد نہیں کیا بلکہ اسے سنا اور اس کی اس انداز میں وضاحت فرمائی کہ سب لوگوں کو متمن کیا تو آئیے ناظرین ہم یہ اہم ترین واقعہ یہ انتہائی حساس واقعہ بھارت کے عظیم سکالر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی اس کتاب ار رحیق المختوم سے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے جی ناظرین غزوہ ہنین کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد اب مال غنیمت کا ذکر شروع کیا گیا ہے اس کتاب میں اور 675 صفحہ پر جیرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم کی جو سرخی ہے اس کے ساتھ اس معاملے کا ذکر شروع ہوتا ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جیرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد طائب ہو کر آپ کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت کی تقسیم شروع کر دی تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے اشراف جو بڑی ہرس سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے مولفات القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے ابو صفیان بن حرب کو چالیس اوکیا کچھ کم چھے کلو چاندی چھے کلو گرام ناظرین چاندی ابو صفیان کو دی گئی اور ایک سو اونٹ عطا کیے گئے اس نے کہا کہ میرا بیٹا یزید آپ نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا یعنی چھے چھے کلو چاندی اور سو اونٹ یزید کو بھی دے دیے گئے جو حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے اس نے کہا اور میرا بیٹا معاویہ یہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہے آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا یعنی تنہا ابو صفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً اٹھارہ کلو چاندی اور تین سو اونٹ حاصل ہو گئے حکیم بن حضام کو ایک سو اونٹ دیے گئے یہ بھی قریش مکہ کا ایک سردار تھا جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا تھا اس نے مزید سو اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر ایک سو اونٹ دیے گئے اسی طرح صفوان بن امیر کو سو اونٹ پھر سو اونٹ اور پھر سو اونٹ یعنی تین سو اونٹ دیے گئے یعنی یہ تیسرا جو سردار تھا اسے بھی تین سو اونٹ مالے گنیمت میں سے حصہ دے دیا گیا حارس بن قلدہ کو بھی سو اونٹ دیے گئے یہ چوتھا سردار ہے قریش کا جو مسلمان ہو چکا ہے فتح مکہ میں اور اب مالے گنیمت میں سے زیادہ سے مانگ اسے دیا جا رہا ہے اس کی ساری وضاحت اب آگے آئے گی کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر مالے گنیمت میں سے حصہ انہیں کیوں دیا گیا اور کچھ مزید قریشی و غیر قریشی رعوسہ کو سو سو اونٹ دیے گئے یعنی جو قریش کے سردار تھے انہیں بھی اور جو فتح مکہ کے موقع پر جو دیگر قریبی قبائل کے سردار مسلمان ہوئے تھے انہیں بھی سو سو اونٹ دیے گئے مالے گنیمت میں سے کچھ دوسروں کو پچاس پچاس اور چالیس چالیس اونٹ دیے گئے یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں چنانچہ مال کی طلب میں بددو آپ پر ٹوٹ پڑے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے اس بڑے پیمانے پر مالے گنیمت تقسیم ہوتا دے کر وہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا جب بھیڑ مچ گئی نا ناظرین تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھگدر سے بچنے کے لیے ایک درخت کی طرف چلے گئے جو آپ کے اقم میں تھا اتفاق سے آپ کی چادر درخت میں فس کر رہ گئی آپ نے فرمایا لوگو میری چادر دے دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد ہو تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا تہامہ بہت بڑا ایک جنگل ہے ناظرین بہت بڑی چراغہ ہے عرب میں تو وہاں پر تہامہ کے درختوں کو یعنی ایک بہت بڑی تعداد کے حوالے سے بولا جاتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی مویشی ہوں تو وہ بھی میں تم لوگوں میں تقسیم کر دوں گا پھر تمہیں مجھے نہ بخیل پاؤگے نہ بزدل نہ جھوٹا یہ آپ نے فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فیع میں سے کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ اتنے بال بھی نہیں صرف خمس ہے اور خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے مولفات القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجہ کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں انہوں نے ایسا کیا تو ایک فوجی کے حصے میں چار چار اونٹ اور چالیس چالیس بکریاں آئیں ناظرین اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر مال غنیمت ہاتھ لگا تھا غزوہ ہنین میں کہ اتنے بڑے بڑے عطیات دینے کے باوجود جو اتنا بڑا لشکر تھا ہر فوجی کے حصے میں ہر مجاہد کے حصے میں چار چار اونٹ اور چالیس چالیس بکریاں آ رہی تھی اور جو شاہ سوار تھا اسے بارہ بارہ اونٹ اور ایک سو بیس ایک سو بیس بکریاں ملی یعنی جو شاہ سوار ہوتے تھے ناظرین انہیں تین گناہ حصہ دیا جاتا تھا ایک مجاہد کا اور دو حصے اس کی سواری کے یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اکل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں اسی طرح مذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے معنوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں جی ناظرین یہ حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کا تفسر ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی جو چونکہ اس بات کو بہت سے لوگوں نے نہیں سمجھا اور آج بھی نہیں سمجھ رہے اور اسی خوف میں اس واقعے کو بیان کرنے سے ہچ کچاتے ہیں لیکن حضرت صفی الرحمان مبارک پوری نہ صرف نہیں ہچ کچائے انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ اپنی اس کتاب میں لکھا ہے اور رابطہ عالم اسلامی نے اسے پہلا انام دیا اس لیے جو مستند علماء کرام ہیں وہ اس واقعے کو بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں اس لیے ہم نے سپیشل ویڈیو آج صرف اس ایک واقعے پر آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں اب ایک سب ہیڈنگ لگائی ہے انہوں انسار کا حضن و اضطراب یہ سیاست پہلے پہل سمجھی نہ جا سکی اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا انسار پر خصوصاً اس سیاست کی ضد پڑی تھی کیونکہ وہ سب کساب ہنین کے ان عطایہ سے بالکل محروم رکھے گئے تھے حالانکہ مشکل کے وقت انہی کو پکارا گیا تھا اور وہی اڑ کر آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ فاض شکست شاندار فتح میں تبدیل ہو گئی تھی لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پور ہیں اور وہ خود محروم و تہی دست ناظرین غزوہ ہنین میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جو کافروں کا لشکر تھا وہ تنگ گھاٹیوں میں چھپ گیا اور اس نے اس طرح تیر برسا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر پتر بتر ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو اور آپ کے جو جانساتے چودہ پندرہ وہ تنہا رہ گئے اکیلے رہ گئے اور پورا جو لشکر تھا ان پر پل پڑا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچہ حضرت عباس کو کہا کہ مجاہدین کو پکاریں انصار کو پکاریں مہاجرین کو پکاریں تو انہوں نے نعرہ لگایا وارزوانا کہ یعنی اے بیت رزوان والو کیونکہ بیت رزوان ایسی تھی کہ جس میں کہ جس میں تمام صحابہ اکرام نے موت پر بیت کی تھی کہ وہ مر جائیں گے وہ شہید ہو جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور یہ بیت اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئے کہ اس پر پھر ایک پوری آیت مبارکہ اتری اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ درخت کے نیچے یہ بیت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اسی آیت مبارکہ کی وجہ سے ہم تمام صحابہ اکرام کے ناموں کے ساتھ جب مسلمان لشکت تقریبا شکست کھا چکا تھا بیت رزوان والوں کو پکارا تو سب سے زیادہ جو انصار قریب تھے وہ اڑ کر آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور پھر ڈٹ کر جنگ کی اور پھر جو شکست تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی اس حوالے سے جو غزوہ ہنیر کے یہ جو واقعات ہیں ناظرین یہ بھی بہت ایمان افروز ہیں اس پر ہمیں ایک الگ ویڈیو بنائیں گے وہ بھی آپ ضرور سنیے گا کہ کس طرح مسلمان میں ایک مشکل میں پھس گئے تھے اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانصاروں نے مشکل ترین لمحات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ رب العزہ نے اسلام علیہ شکر کو فتح سے نوازا اور مولانا صفیو رحمان مبارک پوری اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ قربانی بھی انصار نے دی تھی اور مالِ غنیمت سے جو انام و اکرام دیا گیا اس سے محروم بھی وہی رہ گئے تھے اور جو مسلمان نو مسلم اور جو نو مسلم جنگ کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے راہ فرار اختیار کر گئے تھے انہیں زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے اور زیادہ بڑے بڑے انام و اکرام دیا جا رہے ہیں یہ بڑا ایک نازک مرحلہ فکر ہے ناظرین اس لیے بہت سے جو ہمارے علماء کرام ہیں جو مفکرین ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان ہی نہ کیا جائے کہ خدا نہ خاصہ شاعر اس سے صحابہ کی توہین کا پہلو نکلتا ہے یا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کے فیصلے پر اعتراض کیا گیا تھا اور اظہار ناراضگی کیا گیا تھا اس لیے شاعر اس سے شان رسالت میں کوئی گستاخی ہوتی ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے یہ سارے واقعہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر تھے یہ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے ہمیں سبق دیا جائے کہ مالی معاملات انتہائی حساس ہوتے ہیں اور اگر اس حوالے سے کچھ سوالات اٹھیں تو انہیں کس طرح حل کیا جاتا ہے اصل مقصد اصل روح اس واقعے کی یہ ہے اس لیے ہمیں اسے اسی نیت سے اسی پوزیٹیو اسی مصبت انداز میں لینا چاہیے تو اب آگے چلتے ہیں انسار کا حضن و اضطراب ہم پڑھ رہے تھے کہ ابن اسحاق نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیہ دیے اور انسار کو کچھ نہ دیا تو انسار نے جی ہی جی میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت چہمے گوئی ہوئی یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ اپنی قوم سے جا ملے ہیں اس کے بعد حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس حاصل شدہ مال فے میں جو کچھ کیا ہے اس پر انسار اپنے جی ہی جی میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیہ دیے لیکن انسار کو کچھ نہ دیا آپ نے فرمایا اے سعید اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ناظرین حضرت سعید انسار کے سردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت وفادار ساتھی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بڑے پیار بھرے انداز میں پوچھا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو اب دیکھیں کہ حضرت سعید نے کس طرح اپنا معافی و ضمیر بیان کیا اور بڑے انداز سے اظہار اختلاف کیا کہ عدب و احترام بھی ہاتھ سے نہ جائے اور آپ سے جو محبت ہے اس پر بھی حرف نہ آئے اور وہ اپنے اختلاف کو بھی ظاہر کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعید اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں دیکھیں ناظرین کس پیار بھرے انداز میں انہوں نے اظہار اختلاف کیا اور یہ نہیں کہا کہ وہ بھی پیچھ و تاب کھا رہے ہیں اور ناراض ہیں بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں آپ نے فرمایا اچھا تو اپنی قوم کو اس چھولداری میں جمع کرو چھولداری ناظرین ایک بہت بڑے خیمے کو کہتے ہیں جیسے تمبو کناتے ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسار جو انسار سے تعلق رکھنے والے مجاہدین تھے انہیں ایک بڑی چھولداری میں جمع کرنے کا حکم دیا سعط رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نکل کر انسار کو اس چھولداری میں جمع کیا کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل ہونے دیا پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے تو انہیں واپس کر دیا یعنی پھر وہاں بہت زیادہ مجمع ہونے لگیا تھا لیکن چونکہ معاملہ جن مجاہدین مجاہدین کے ساتھ تھا جن انسار کے ساتھ تھا انہیں کے ساتھ ڈسکس ہونا تھا تو کچھ لوگوں کو تو آنے دیا گیا جو مہاجرین میں سے بڑے بڑے سردار تھے یا جو قریبی لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیکن پھر آپ نے منع فرما دیا کہ بس زیادہ راشنا کریں اور یہ جو لوگ اور یہ جو مجاہدین جنہیں کوئی اتراز ہے جو انسار کے لوگ ہیں بات انہیں سے ہونی ہے تو اس لیے اس لیے یہی لوگ یہاں پہ موجود رہیں جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انسار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اللہ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا ناظرین اب ہم اس مرحلہ فکر پر پہنچ گئے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتراز کرنے والوں کو کس کس حکمت کے ساتھ ان کے موقع اپنی بات سمجھائی مولفات القلوب کی جو حکمت ہی وہ کس انداز میں سمجھائی اور آپ کو اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ایسا کوئی اختلافی ایشو پیدا ہو جائے تو اپنا موقع بیان کرنے سے پہلے جو اس کے دونوں انگل ہوتے ہیں جو دونوں پہلو ہوتے ہیں انہیں اچھے انداز میں بیان کیا جائے تو آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنا کی اور پھر فرمایا انصار کے لوگوں تمہاری یہ کیا چہمگوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور محتاج تھے اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا اور باہم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیئے لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے آپ نے فرمایا دیکھو خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی یعنی جو بات انصار کے دلوں میں تھی لیکن وہ زبان سے نہیں کہہ پا رہے تھے وہ بات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی تاکہ کوئی ابہام نہ رہے آپ نے فرمایا کہ دیکھو خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی یعنی آپ نے فرمایا کہ آپ کا موقع بھی درست ہے یہ بات جو ان کے دلوں میں تھی وہ زبان پر نہیں لا سکتے تھے عدب کی وجہ سے جو آپ سے عشق و محبت تھی اس کی وجہ سے وہ بات وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے قابل نہیں تھے صاحب اکرام اب آپ نے کیا فرمایا اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار کی طرف سے ایک موقع بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع بھی درست ہے اور تمہاری اس بات کو دنیا صحیح مانے گی اور صحیح قرار دے گی اور وہ کیا تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر وہ یہ جواب دیں وہ کیا جواب ہے دیں وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا ہم نے آپ کی تصدیق کی آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا ہم نے آپ کی مدد کی آپ کو دھتکار دیا گیا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ محتاج تھے ہم نے آپ کی غمخاری و غمگساری کی اے انصار کے لوگو تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا اے انصار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ پر چلوں گا اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پوتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب سن کر یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ ڈاڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے جی ناظرین دیکھا آپ نے یہ واقعہ سنا کہ کس طرح حرف شکایت زبان پر آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پیار بھرے انداز میں اور اس کے اندر جو حکمت تھی وہ جب بیان کی تو صحابہ کرام اسے حکمت کو سمجھ گئے اور اتنے جذباتی ہوئے اور اتنے جذباتی ہوئے کہ رو رو کر ان کی ڈاڑیاں جو ہیں وہ آنسوں سے تر ہو گئیں ناظرین یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد ناظرین ریاست مدینہ سیریز کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مالی معاملات ہیں ان میں شفافیت ہونی چاہیے اور اگر اس حوالے سے کوئی سوال اٹھے تو اسے اسی پیار بھرے انداز میں اسے وضاحت کی جائے اس کی وضاحت کی جائے تاکہ جو شکوک و شبہات ہیں انہیں دور کیا جا سکے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو ریاست مدینہ کے پہلے سربراہ بھی تھے جو ہمارے آخری نبی ہیں جو اللہ کے آخری نبی ہیں ناظرین سیرت نبی سے ایسے ہی ایمان افروز واقعات ہم اپنی مزید ویڈیوز میں بھی بیان کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے گردنوہ میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی